مرحبت اللہ مرحبت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ربارہ اپنا ریکشن یوٹوب چینل لائک شے ضرور کر دیں اگر ویڈیو دینا آپ کو اچھ لگے تو چلتے ہیں یہ ویڈیو کا ٹیٹل ہے وائر ٹیسلا اس لانچنگ روپیز ٹونٹی لاک کار بیس لاک میں ٹیسلا انڈیا میں بھئی کار لانچ کرنے جا رہا ہے بیس لاک کی بیس لاک ہے تمہاری وہ مہران نہیں ہتی چھوٹی چھوٹی بھائی چھوٹی بھائی وہ اٹو جو ہے وہ چھوٹی بھائی وہ پچیس لاک کی ہوگی چھوٹیس لاک کی ٹیسلا اگر یہ لانچ کرے گا تو میں کہتا ہوں حیران کن ہوگی خیال کہ ٹیسلا کی چیزیں میں گئے کمپنی کی بات ہے ٹیسلا نے سپیس ایکسوس کی اپنی وہ بھی کمپنی اس کے ساتھ خیار پر دیکھتے ہیں ویڈیو پھر دیتے ہیں ریاکشن نوازکار دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے تو یہ بائی ٹبو میڈیا کا ویڈیو ہے وائی ٹیسلا ایز لانچنگ ٹونٹی لاک روپیز کار سپیشلی فور انڈیا اچھا جی ٹیسلا بیس لاک روپے میں کار لانچ کر رہا ہے بہت بڑی ہے چلی دیکھتے ہیں بھائی بھائی اپنا کیا بتا رہا ہے انڈیا میں نیکشون ایوی کے بیس ویریانٹ کا ایک شوروم انڈیا کے اندر اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ نہینوں سے بھی زیادہ چھوٹی یہ ایوی لگ بھائی نو لاک روپے کے آس پاس پڑتی ہے آن روڈ پرائس کے معاملے میں لیکن اسی بیچ میں اگر یہ بولوں کہ ٹیسلا جو دنیا کی سب سے زیادہ تیز اور ایڈوانس بناتی ہے وہ انڈیا کے اندر ایک بیس لاک روپے کی الیکٹرک کار لے کر آنے والی ہے تو دیکھئے ایسا میں اپنے مند سے نہیں بول رہا ہوں بلکہ انٹرنیٹ پر سارے کے سارے میننسٹریم پورٹل جو ہیں وہ اس طریقے کے آرٹیکل چھاپ رہے ہیں کہ جو ٹیسلا ہے وہ بیس لاک روپے میں ایک کار لے کر آنے والی ہے انڈیا کے اندر اب یہ جو کلیمز ہیں ان پر بروزہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ سستی ٹیسلا ہے وہ خود امریکہ کے اندر تیس لاک کی پڑتی ہے اور ٹیسلا کی اس بیسک سے بیسک گاڑی کا بھی پرائز اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر ہونڈائی کی جو آنکھ 6 آتی ہے وہ بھی سیادہ سستی ہے یعنی کی یہ گاڑی تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ٹیسلا سپیشلی انڈیا کے لیے اپنے گاڑی کے پرائزز اتنا زیادہ کر پائے گی اگر یہ بھار اتنی مہنگی ہے تو سپیشلی انڈیا کے لیے یہ گاڑی اتنی زیادہ سستی کیسے بنا سکتے ہیں کیا وہ انڈیا کے لیے ایک گری ایریا میں آتا ہے اور اسی لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کافی زیادہ ریسرچ کری ہے اور اسی لیے اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو یہ پورا مددہ سمجھ آئے گا لیکن اس سے پہلے جیسی ہماری پرمننٹ ڈریل ہے آپ پلیز سبسکرائب تو کرلو دیکھیں یار سبسکرائب نہیں کر رہو چلو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو یار بھائی ون ملین پہنچانا ہے بہت جل تو آپ لوگ کے بینا تو یہ possible ہے شیئر کریے اس کو سبسکرائب کرنے کو کہیے اور جو لوگ بینا سبسکرائب کیے چلے جا رہے ہیں پلیز بھائی آپ سے پراتنا ہے اور جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ تو خیر ان کے سپورٹ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا لیکن جو صرف آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو پسند آتا ہے دیکھنا تو بھائی سبسکرائب ضرور کر لیجئے سبسکرائب پرنا فری ہے بلکل اس میں کوئی پیسے لگنے نہیں ہے پورے مدد کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروعات سے شروع کرنا چاہیے دیکھئے تیسلا کی انڈیا کے اندر آنے کی خبریں پچھلے بہت ٹائم سے چل رہی ہیں اور ایسا پچھلے کئی سالوں سے بولا جا رہا ہے کہ تیسلا انڈیا میں آئی گی اور ہر سال ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیٹ کے سی ایم ایلون مسک کو اپنے سٹیٹ کے اندر پلانٹ لگانے کا لالس دیتے ہیں اور ایک ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں کہ ایلون بابا آئیں گے منفیکٹرنگ پلانٹ لگائیں گے اور ہماری کمائی ہوگی اور یہ سب تب سے چل لائے جب شریر نیندر موڈی ہمارے پرائم منسٹر بننے سے ٹھیک ایک سال بعد ایلون مسک کے ساتھ تیسلا منفیکٹرنگ یونٹ میں گئے تھے جو کی سین ہوسے کلیفونیا میں ہے اور اس بات کو اب نو سال بیچ چکے ہیں لیکن ابھی بھی تیسلا کو انڈیا کے اندر لانے کی کوششیں لگاتار جادی ہیں کیونکہ ریسنٹلی گجرات میں ہونے والے انویسٹر سمیٹ کے اندر بھی ایلون مسک کو نیوٹا دیا گیا تھا یہ ایک سمیٹ ہے جس کو وائبرین گجرات کے نام سے جانے جاتا ہے اور اس کے اندر پی ایم موڈی بھی موجود تھے اب ایلون مسک تو یہاں پر نہیں آیا پائے دیو ٹو سم ریزنز لیکن کچھ ریپورٹس اس طریقے کا اشارت ضرور کرتی ہیں کہ وہ شاید سے گجرات کے اندر اپنا منفیکٹرنگ پلانٹ لگائیں اب بھلے ہی بھارت سرکار پیچھلے کئی ٹائم سے تیسلا کو بھارت میں لانے کوشش کر رہی ہے لیکن ہمیں ایک نا کونسٹینٹ تسل بھی دیکھنے کو ملتا ہے between the تیسلا انڈ اپ گورنمنٹ آف انڈیا کیونکہ شروعات سے ہی ایلون مسک انڈیا کے اندر خالی ایمپورٹ کرنے پر زور دے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انڈیا کے اندر پہلے اپنی گاڑی کو ایمپورٹ کریں گے منفیکٹر نہیں کریں گے تاکہ وہ یہاں کی مارکٹ کو ٹھیک سی سمجھ پائیں اور اس کے اوپر سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو 40% کی میسیف چھوٹ دی جانی چاہیے تب ہی وہ انڈیا کے اندر اپنی ایمپورٹ کریں گے اب اوپیسلی ایک پرٹیکلر کمپنی کے لئے اتنی زیادہ چھوٹ تو نہیں دی جا سکتی ہے اور ویسے بھی اس سے سرکار کا اور بھارت کی جنتہ کا دونوں کا نقصان ہے کیونکہ سرکار کو ایک ٹیکس پہ کٹوٹی ملے گی اور بھارت کی جنتہ کو یہاں پر منفیکٹرنگ پلانٹ نہ لگنے گا اسے کام نہیں مل پائے گا اسی لئے دویا 23 میں نیتن کٹکی جی نے اس بات کو سیری سے نکار دیا اور بول دیا کہ وہ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ اگر کوئی منفیکچرر چائنا میں پروڈکشن کرتا ہے اور انڈیا میں اپنی گاڑی لاکر بیشتا ہے بوس یہ نہیں چلے گا اب ایک طرف سے سرکار نے یہ بولا لیکن دوسری طرف سرکار نے اس طریقے کی ایلیکٹرک کار بنانے والی کمپنیوں کا انڈیا کے اندر آنے کا رستہ بھی بہت زیادہ آسان کر دیا with their PLI scheme یعنی کی پروڈکشن لنک انسینٹیو سکیم کی مدد سے جس میں سرکار نے لگباک 18,000 کروڑ روپے کا بجٹ نکالا ہے ان کمپنیز کو انسینٹیوائز کرنے کے لئے جو کی بھارت میں ایڈوانس کیمیسٹری سیلز کو منفیکچر کریں گی یعنی کی وہ سیلز جو گاڑیوں کی بیٹری میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیسلا کے انڈیا میں آنے کی خبریں فیسے جو اور پکڑنے لگی ہیں اور یہ 20 لاکھ کی کار والا مددہ بھی اٹھا ہے لیکن تیسلا ہے ایک لکشری کار میکر ہے وہ کیسے 20 لاکھ میں گاڑی انڈیا کے اندر لاسکتے ہیں کیا وہ کر پائیں گے ایسا دیکھئے کسی بھی دیش کے اندر کار بیشنے کے لئے تین آپشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایمپورٹ دوسرا ہوتا ہے سی کے دی آرنی کی کمپلیٹ نوکڈاؤن ایمپورٹ جس میں کی گاڑی کے آپ پارٹس اٹھا کے لے کر آتے ہو اور پرٹیگلر دیش ملا کے اسیمبل کرتے ہو اور تیسرا ہوتا ہے فل فلیجٹ پلانٹ لگانا اور مینیفیکچر کرنا گاڑی کو جس میں کی لوکل سپلائرز کی مدد لی جاتی ہے پارٹ سورس کرنے کے لئے اب ہمیں یہ تو پتائی ہے کہ انڈیا میں ایمپورٹ کرنا بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے اسی لئے ٹیسلا کو اگر اتنی سستی گاڑی بیچنی ہے تو ان کو کوئی اور رسطہ نکالنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ ایمپورٹ کریں گے تو جو گاڑی وہاں تیس کی پڑھ رہا ہوں وہاں اٹھ لاک کی پڑے گی تو اسی لئے ان کے پاس بستہ ہے تیسرا آپشن یعنی کی بھارت کے اندر مینیفیکٹرنگ پرانٹ لگاؤ اور گاڑیا بناو اور یہی طریقہ سب سے ہر سستہ بھی پڑے گا ان کو اور یہی ٹیسلا کرنے بھی والی ہے کیونکہ دوہر چوبیس کی ریپورٹس کے مطابق ٹیسلا انڈیا میں آنے کو لے کر ایڈوانس سٹیج میں پہنچ چکی ہے سرکار کے ساتھ اور انہوں نے ایک پلان بھی بنایا ہے جس کے چلتے وہ آنے والے پانچ سالوں کے اندر انڈیا کے اندر تیس بلیون ڈالر انویسٹ کرنے والے ہیں اور یہ وہ ڈیل ہے جو بھارت ہی کئی ساری سٹیٹ گورنمنٹ پچھلے کئی سالوں سا گرائب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پیسہ ہی پیسہ ہو گا اب ٹھیک ہے انڈیا میں پلانٹ لگنے سے کسٹ میں گراؤٹ آ سکتی ہے لیکن پھر بھی موڈل 3 جیسی گاڑی کو 20 لاکھ میں بہت ہی آدھا چیلنجنگ لگتا ہے تو کیا یہ possible ہے بھی دیکھو یہ possible ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا اور اس کو سمجھنے کے لینا ہمیں کچھ یہ سمجھنے پڑے گی دیکھئے تیسلا چائنا کے اندر بھی اپنی موڈل 3 بیس تھی ہے اور اس کا وہاں پر بیس پرائز 30 لاکھ سے چالو ہوتا ہے وہیں امریکہ کے اندر یہ 33 لاکھ ہے اب اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا ریجن لو کاؤس لیبر ہو سکتا ہے فریٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہے وہ بھی ایک ریجن ہوگا اور تیسرا ریجن یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر 0% دینے پڑتے ہیں ایک نئی EV خریدنے کے لیے کیونکہ ابھی وہاں پر چائنیز گورنمنٹ ہیویلی سبسیڈائز کر رہی ہے EV پرچیسز پر وہیں اگر ہمیں اینڈیا کے اندر دیکھیں تو اینڈیا کے اندر بھی تیسلا کو لو کاؤس لیبر کا تو فائدہ ملے گا لیکن کیا صرف اس سے کام چلے گا چلو تھوڑا breakdown کر کے سمجھتے ہیں ایک estimate کے حساب سے 1 kWh کی بیٹری پیک کو بنانے کے لیے 138 ڈالر لگتے ہیں اب یہ 138 کا آکڑا ہے یہ ہائر سائیڈ پر ہے وہیں لیکن چائنہ کے اندر یہ جو پرائزز ہیں یہ نیچے بھی آیا تھے کیونکہ ان کے پاس سورچنگ بہت زیادہ اچھی لیکن فیلال کے لئے ہم انڈیا میں مان لیتے ہیں کہ انڈیا میں 138 ڈالر ہی لگنے والے ہیں تو اس حساب سے دیکھیں تو جو model 3 کی 60 kWh کی بیٹری ہے تو وہ پڑتی ہے 8,280 ڈالر کی یعنی کی لگ بک 6,80,000 روپے کی اب مان لو کی تیسلا فرق نہیں اب چلو یہ تو رہی بیٹری کی کوسٹ کی بات دوسری ایک اور چیز ہے جہاں پر Tesla کھٹو دھی کر سکتی ہے اور وہ امریکہ میں جاہیر کیا تھا کہ ڈرائیور لسکار کو انڈیا میں آنے نہیں دوں گا اس کا کرن ہمارے دیش میں ڈرائیور کے روپ میں بہت بڑا ایمپلومنٹ ملا اب دیکھا جائے تو autopilot کو ہٹانے کی ویسے پریزز میں تو کمی آ سکتی ہے لیکن شاید سے بہت زیادہ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ Tesla کا autopilot system ہے اور اس کے اندر 8 cameras ہوتے ہیں اور اگر مان لو اس کو ہٹا کر وہ add آس سسٹم پر آتے ہیں تو جو add آس ہوتا ہے اس کے اندر بھی چار کیمرا لائی ڈیوز ہوتا ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ہر دوسری بات یہ ہے کہ Tesla کا system ہوتا ہے اور hardware کا بہت زیادہ بھی رول نہیں ہے اس لئے اگر اس hardware کو کم بھی کر دیا جاتا تو اتنا اتنا پرائز میں فرق نہیں آگا ایسا میں مانتا ہوں اب یہاں پر جتنی بھی ہم پرسنٹ تو صرف logistics کے اندر ہی چلی جاتی ہے اس کے بعد dealerships کی cost marketing کی cost بھی اس میں شامل ہوتی پیسے بھی کم آنے ہے اس کے علاوہ جو ہماری government ہے evs پر subsidies کو بڑھانے کے جگہ relax کرتی آ رہی ہے جیسے ministry of heavy industries نے notification جس میں fame 2 یعنی faster adoption of manufacturing of hybrids and evs میں جو چھوٹ ملتی تھی اس میں کمی لائی گئی ہے electric 2 villas پر 15000 روپے پر kilowatt آر جو چھوٹ ملتی تھی وہ 10000 روپے کر دی گئی ہے اور جو لگائے جا رہے ہیں اس کے prices کو لے گلت ہیں دیکھو اس میں 3 چیزوں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ Tesla اپنی model team کو پہلے introductory price میں لے کر آئے یعنی کم prices ملائے اور بعد بڑھا دیں اور ایسا ہی مہندرہ بھی کرتے ہیں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 20 اپ دیکھو یہ جو routers ہیں یہ trustworthy source تو ہے اور مان لو یہ جو ان کی خبر ہے وہ سچی نکلتی ہے تو پھر اس case میں Tesla کے پاس ایک تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے Tesla ایک بلکور brand new car launch کار بارے میں سوچ رہی ہو جو سرف developing markets کو target کرے اور اس کی manufacturing وہ انڈیا سے start کرنا چاہ رہے ہو کیونکہ ایسا کرنے سے ایک تو ان کی manufacturing ڈائی ورسی فائے ہو جائے گی ان کی جو چائنا پر ڈیپین 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 شیئر کریے اور ہاں Tesla کے بارے میں اپنے ویچار چھوڑیے کمنٹ شکل چلے بھائی تو اگر آپ کو کام پسند آج تو سپورٹ کریے اپنے انڈیا کی یوٹیوبر ہیں سپورٹ کریے ویڈیو دیکھے لائک کیجئے شیئر کیجئے میں تیسرے option سے زیادہ convince ہوں کیونکہ Tesla 3 مجھے لگتا کہ 20 لاک میں کسی بھی قیمت پر بھارت میں launch ہوگی سوال ہی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ Tesla 3 کو premium کے روپ میں رکھے premium اپنے product کے روپ میں وہ اس سے شروعات کریں گے تو یہ ہے کہ صرف ایک model نہیں ہوگا جن کو premium چاہیے وہ Tesla 3 کھری سکتے ہیں اور جن کو 20 لاک چاہیے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں دوسرا اگر Tesla کو بھارت آنا ہے تو اس کو یہاں پر کڑی ٹکر ملنے والی تاٹا سے بھی مہندرہ اور اور Lithium کا ونڈار میں ملا ہے تو اس کا بھی فائدہ ملے گا رو میٹریل کے روپ میں چاہیے تو اس کا بھی فائدہ ملے گا تو یہ تیسری جو possibility انہوں نے بتائی ہے کہ ایک نیا model یہ لوگ لے کر آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی possibilities آتا ہے Tesla 3 تو نہیں آئے 20 لاک وہ اپنا نقصان کیوں کرائیں گے لاغت بھی شاید نہ نکلے اگر 20 لاک میں Tesla 3 بھی بیش لگے تو بھی چیز ہے آپ کمنٹ کر بتائیں بھائی کہ آپ کیا لگتا ہے کہ Tesla 3 20 لاک میں مل جائے یا جو بھائی نے بات اس میں ہے اور کیا یہ ٹھیک رہے گا کہ اگر بھارت میں competition بڑھتا ہے تو جو ویدیشی car makers ہیں اور جو ہمارے دیسی car makers ہیں ان دونوں کے بیچ اگر rate کو لے competition بڑھتا ہے تو اس کا فائدہ ہم بھارت ہم ملے کیونکہ ان کے competition میں rates کم ہوں گے تو ہمیں سستی چیز ملے گی تو آپ ضرور بتائیں کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں سبسکرائب ضرور کریے بھائی سبسکرائب کر لیجئے بھائی جلدے بلتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے کسی بھی ہیرے کی پہچان اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے وہ ہیرہ تھا آپ پتہ اس کے ایک دو کارنام ہیں سچا یہ جھوٹ اللہ بہتر جانتا میری نظر سے گزرے ہیں اس کے دو مین کارنام تھے وہ جس پر کام کر رہ تھا وہ کیا پہلا کام تھا وہ جو ٹاور ایک کارنام بھیجتے ہیں ٹاور کارنام ہوتا ہے ٹاور کارنام سیم اسی فارم میں وہ بھیجنا چاہتا تھا ہن جی بھیجلی ایک ٹاور بغیر تار کے سگنل کی فارم میں دوسرے ستیسے لیکن کہتے ہیں جو وائر تھی کمپنی وائر تھی چال رہی ہیں یا بھی چلتی ہیں جب اگر وائر لیس سترماز ہی نہ تھا تو وہ سارے کے سارے ختم ہوئے تھا ایک جی کارنام اس پر سرچ کر چکا تھا مکمل کر چکا بلکہ اسی سرچ کے دوران فلا پھلا ہوا اور دن پر دشت چھوڑ دی اس کے بعد ایک کسی ہوتل میں مردہ پایا گیا دوسرا کارنام اس کے بعد تنہی سا گیجٹ تھا اتنا سا گیجٹ اسے کو بنایا تھا کون سو کہتے ہیں جوٹ ہے سچ ہے اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے ٹیسلا کو یہ کام کرتے ہو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ والا جو گیجٹ تھا اس کا وہ بھوکم لائسکتا یہ زلزلہ اگر یہ آپ کی بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ وہ اس کو اٹیج کرتے ہیں کہ اس لرزنا شروع ہو جاتا تھی میلڈنگ پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ترکی میں سیریہ میں اسرائیل کے پاس مشین ہے اس کے وجہ سے آیا تھا بھی سکتا پتہ نہیں میں یہ نہیں کہہ ہنڈر پسنٹ اس میں چانس بھی ہو بھی سکتے اگر تیسلا والی گیجٹ جو ہے وہ اگر سچ ہے پھر ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا مسلوئی بارش ہو رہی ہے بلکل کیا مسلوئی ہو رہا کیا کیا آرٹیفیشل چاہی رہا آرٹیفیشل رین ہو رہی آرٹیفیشل چیزیں چاہتے بتائیں کیا آپ دیکھ رہے تو ززلہ لانا کون سی بڑی بات ہے وہ بھی سکتا اچھا کار کی بیس لاکھ بہت کم بہت کم ری ٹھیک ہونی فری ہے جا رہی ہمارے یہاں بائک مل رہی ہے ایک سو پچیس سی وہ تین لاکھ روپر مل رہی ہے ہمارے جو کہ رہی وہ آرٹو سب سے چھوٹی رائب کی آرٹو سی آرٹو ہے تقریبا کم پچیس چھوٹی لاکھ کی بہت چھوٹی اور یہ تیسلا کی کار نے بتائی وہ کافی بڑی ہے اور بیس لاکھ میں تو کہتا ہو کہ بہت مقبول پرائز میں نے اس کو دیکھ اندر سے میں نے رنگ کی اگر لاؤ تو اس میں دیکھا کیا کمال کی یاد انڈیا کی بہت کار بھی کام کاف سستی پڑے اچھا ایک وقت جب ٹیسلا کو مالک ہو نا مودی سال نے آفر کرائی تھی کہ آپ انڈیا میں پلانٹ لگائیں تو اس وقت انہوں نے اس بات پر اتنا قور نے کیا لیکن وہ ہی بندہ ٹیسلا کا مالک وہ انڈیا پلانٹ لگا رہا ہے یاد انڈیا نے خود کو اتنا لوگوں نے قابل کرتی ہے کہ وہ خود با خود آ رہا انڈیا میں دیکھ لیکن دنیا دیکھ چکی ہے انڈیا اس وجہ سے آدیتیا علوانی کی وجہ سے چندیان تھی جیس جو مشن تھے نا ان کی وجہ سے پہل ایڈیا تھا لیکن جو چندیان پر سکسی فول لینڈنگ کی ہے اس مجھے دنیا میں ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایزرو اپنا سر ایزرو کہہ رہا ہوں ناسا ان سے ٹکنالوجی ایزرو سے مانگ رہا ہے تو یہ بہت بڑی جو اینڈ کی کامیابی جائے اچھا ٹیسلا ایلون مسک نے اسی کے نام پر نکو ٹیسلا کے نام پر رکھی تھی تو بھئی اگر یہ سستکار اینڈیا میں آتی ہیں یہ بنتی ہیں پاکستان میں نہیں آسکتی انڈیا سے تو آسکتی ہیں نا آسکتی انڈیو پر کیوں لیتے ٹیکس ساتھ ہی ہے لیکن یہ جو پاکستان ہے نا شاید پاکستان ڈال 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 جتنی پرائس یہاں میں ہونی اس کے برابر کارڈ لے گی ایسا ہے یہی یہاں مہمین ان کا پرابلم ہے واقعی ہاتھ چیز میں لوٹ مار رہا رہا لیکن رونا ہتا ہے رونا اپنے لوگوں کے لئے کچھ بیس لاک میں اتنی اچھی کار جو گاڑی ہے وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اور الیکٹرک بھی ہے ایک قسم کی پی موتی ہے وہ اپنی عوام کے نوکر ہیں ملو کہ کتنی تو وہ مانجھے بھی ہیں جو میا کر رہے ہیں یا لوگوں کو اپنے اپنی عوام کو اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں ہماری طرح نہیں جو بیا ربا لندن میں بھی دیا پیسہ بات بات بسر یہ ہمیں کیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح یک ڈی ٹیسلا آرہی ایمازون آرہ ایپل آرہ آ چکے آنی آرہ آرہ ہمیں بیلانا چاہیے ترقی کرنے چاہیے انڈیا بی واقعی گریٹ گریٹ ہوگا اسے بولتے ہیں گریٹ ہوگا خیر شانت دارتی ویڈیو میلتے ہیں ایوڑی مندادک ساتھ اب تک دیا جایزت اللہ حافظ